نمشکار دوستو میں ہوں پرتیک سواغت ہے آپ سبھی کا میرے چینل پر حالانکہ ان کے ایک گاڑی ایسی ہے جس نے گلوبل انکیپ میں فور اسٹار ریٹنگز سکور کیا ہے اور روڈ پر بھی اس کا پرفارمنس اچھا رہتا ہے میں بات کر رہا سب کامپیکٹ ایسیو وی برزاکی حالانکہ فیلال اس کا نیو جرنریشن انڈیا میں لانچ ہو گیا ہے جو پرانے والے سے بلکل ہی الگ ہے لیکن اس کا ابھی تک ریسٹ ٹیسٹ نہیں ہوا جس سے بیلڈ گویلٹی کا پتہ لگ سکے حالانکہ آج اس ایسیو وی کا پہلا ایکسیڈنٹ سامنے آیا ہے جو گجرات سے مسٹر دھروپال پٹیل جی نے مجھ سے انسٹرگرام پر شیئر کیا ہے اگر آپ کے پاس بھی کسی ایکسیڈنٹ کا فوٹو یا ویڈیو ہے تو پلیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ میرے ایمیل فیس بک یا پھر انسٹرگرام پیج پر شیئر کریں یہ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی گجرات کے احمد آباد میں کسی جگہاں پر ہوا ہے حالانکہ یہ کیسے ہوا وہ اگزیکٹلی کنفرم نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے برینڈ نیو بریزہ روڈ کے سائیڈ میں لگے تین وغیرہ میں جا کر گھوسی ہوئی ہے شاید یہاں کنسٹرکشن کا ورک چل رہا تھا اب ہو سکتا ہے ڈرائیور سے گاڑی کسی سے بچنے بچانے کے چکر میں انکنٹرول ہو گئی ہو یا ہو سکتا ہے تیج رفتار کی وجہ سے ایسا ہوا ہوئی جو بھی ہو ٹکڑ زبردست تھا حالانکہ یہ گاڑی کا فرنٹ ویزبل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں زیادہ ڈیمیج آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیو بی سے دھوان بھی نکل رہا ہے اور ایک لوہے کے پائی بیا کا یہ روڈ نے اس کو آگے سے لے کر پیچھے تک فار بھی دیا ہے مطلب یہ روڈ آگے سے گھوسایا اور پیچھے ٹیل لائٹ کے اوپر سے نکل آیا ہے خیر اچھی بات یہ تھی کہ وہاں کی لوکلز نے گاڑی چلا رہی لیڈی اور ان کی چھوٹی بچی کو جلدی سے باہر نکال لیا اس کے علاوہ ائر بیکس کھلنے کی وجہ سے وہ دونوں سیف بھی تھے تو بھائی یہاں ایکزیکٹ سب نہ دکھنے کی وجہ سے زیادہ کچھ نہیں بولا جا سکتا ہے حالانکہ جس نے یہ ویڈیو بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹکر کافی زبردست تھا اور گاڑی بھی کافی ڈیمیج تھی لیکن پھر بھی اندر بیٹھے پیسنجر سے سیف ہیں جو کی بہت اچھی بات ہے امید کرتے ہیں ماروٹی سوزوکی انہ نیو جنریشن بریزا کو پرانے والے سے زیادہ ہی مجبوط بنایا ہوگا تو گائز اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنس میں ضرور بگائیں